تو کیا کروں بھائے بولو بھی نہیں کیا کروں میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں میں سب کچھ تو لٹ گیا ہے میرا صرف تمہارا نہیں لٹا پرائیز بانڈ شیئرز لاکھوں کے ملکیت کے تھے وہ سب کچھ لوٹ کر چلے کے اور میں نے کہا کہ مجھے اس گھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا مگر تمہارے زد کے آگے میں مجبور تھا کچھ نہیں کر سکا میں اس گھر میں ہیں تو بچے ہوئے ہیں اگر یہاں نہیں ہوتے نا راہل تو ہمیں بھی گل خان کی طرح مار دیا جاتا سچ کا مگر مگر آپ آگے کیا کرنا اب زندگی بھر تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا نا راہل دوبارہ ہم اپنے گھر میں جائیں گے اپنے گھر کو واپس سے بسائیں گے اپنا گھر میں اس گھر میں تمہیں کبھی بھی نہیں لے کے جاؤں گا وہ خونی گھر ہے وہ گھر ایک خطرہ ہے اور تو اور پولیس والے آئے دن تن کرنے آ جاتے ہیں ویسے بھی میں نے پروپیٹی ایجنٹ والے سے بات کر لی ہے اونے پونے داموں میں جیسے دیسے وہ گھر بیش دے چاند چھٹ جائے میری اس منوز گھر سے اب مجھے یہ نہیں سمجھا تھا میرے پاس تو کچھ نہیں اب میں خالی ہاتھ رہ کے ہوں بینی بلکل خالی ہاتھ اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہوگا بینی میں کیا کروں میں ڈیک سے کہا ہمیں چھوٹا موڑا گھر یا فلیٹ لے کر دے سے تھا کیا ہم اس گھر سے تو جائیں بینی ہلک سے نیوالا تک نہیں اترتے اور تمہاری جو بھابی ہے مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے کہ میں کوئی منوس ہوں کوئی فقیر ہوں کوئی بھکاری ہوں کوئی موتاج ہوں یقین کرو مجھ سے یہ زلد برداش بلکل نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی کتا بند کر رہ گیا ہوں میں یا اللہ مجھے اٹھالے راہل یہ میرا گھر ہے میرے باپ کا گھر ہے یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے تم میرے حوالے سے اس گھر میں ہو میرے شہر ہو یہ ہی رہوں گے تم میری تم سچ کہہ رہی ملو ہاں تو آج میں بھی سچ کہتا ہوں تمہارا ڈیف میرا گیا تمہاری امام میری مان کیونکہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی باپ تو میری زندگی برباد ہو تو میرے ساتھ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز مریسا موسیقی